مولانا تاریخ جمیل صحب با مقام عبدالی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے جنت دوزخ اور معاشرہ تیار کردہ علمی کے سبھر کسی طور سے بھی ملنے کا پتا نوٹ با مالے علمی کے سبھر دکان نمبر پانچ فاطمہ فلازہ بھی مقابل مدنی مسجد فدربی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین ساتھ پار آٹ ایک تین اللہ اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اللہ بعد ہر بھائی اور دوست اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہمیں وجود بخش اس کو اللہ تعالی یوں بیان کر رہا ہے بطور احسان کہ ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یقینا تم قریب جن ایسا تھا ہاں تو تم کچھ بھی نہ تھے اس کو اللہ کے نبی اپنی دعا میں یوں کہہ رہا ہے الحمدللہ الَّذی خَلَقَنِي وَلَمْ أَكُشْرَيْا سب تعالیش ہیں اس مالک اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا حالانکہ میں کچھ بھی نہ تھا تو اس جن میں ایسا یہ دعا یسو reun authority کی دعا میں ہے اela 아니라 آپ نے مدینے میں کدھر پختر کر دو یہ دعا مانگئے جب آپ حجرت کرکے مدینے یارے مدینے یارے مدینے جارید پوائنچ پر یہ دعا مانگئی تھی جب آپ حجرت کرکے مدینے یارے مدینے جارید پوائنچ پر بات میں یہ دعا مانی تھی تو نیت دن مجید جملے کو غور کرنے تیسے زین جو منتقل ہوا کہ اللہ کا نبی اپنے داروں میں تا رہا ہے جس سے محبوب اللہ کو قلب جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدای سے کائنات چھتے پہلے وجود بخشا جن کی قسمیں ہائیں وکرہ الحمدللہ اللہ یا اللہ سورہ شکرہ تمہیں مجھے پیدا کیا کہوں سے ولم اکو شیئ حالا کہ میرے کا کوئی وجود بھی نظر کتنی نفی ہے اپنی پھر اپنی طرف نظاہ دوڑائی وہ ہو حمد و ہمارے کے حقیق تو کچھ نہیں ہے تو اللہ نے یہ کتنا انسان کیا محسن آزم ہے ہمارا اللہ جس نے ہمیں کچھ ناس یہ بنایا اور اب جو اگر اللہ چاہے تو ہم سے کہہ رہا ہے یا شاو یوہدکم یا تم شاہو کہوں تو تم سب کو ختم ہی کر سیلسو مطابو ویاسد خلق جدید کسی اور کو لیا یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا من انشاکن قیما لا تعلیمون یا تمہاری نسلی تبدیل کردوں جانور بنادوں شوقایا بنادوں جو مرضی بنادوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کہہ رہا کہ ان اصد اللہ سماکم و اجسارکم و ختم على قلوبکم لتمری آنکھ لیلوں قان لیلوں جل لیلوں آنکھوں سے اندھا کردوں قانوں سے دہرہ کردوں اقل کو ماؤف کردوں چا کرو من الہم غیر اللہ یاتیکن به تو تمہارے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں دے شکل تم اپنے آپ کے خالقوں تو تمہارا اللہ تمہارا خالق تم ہو غلوں کے اوگانے والے جیسے پتاکے کھاتے ہو تو تمہارا اللہ جتونے غلے دیتا ہے وقانی تم برساتے ہو تو تمہارا اللہ برساتا ہے فأنتم انشأتم شجرتها انہم المنشئون یا عج تمہاری تعدا کردائیں اللہ کی تعدا کردائیں تو تمہارا نفی کردائیں نفی نفی من السفر کردائیں جلو تمہارا اللہ صدق الشر ذالکم اللہ ربکم لہا الملک والذین تبعون من دونه ما يملكون من قطمير جیہ تمہارا فچھا اللہ جسل تمہارا برساتا ہے واللہ خلقكم من تراب ثم من نففن بدلاء ثم من نففن ثم من نففن ثم خلقنا نففاعلقہ فخلقنا العلقہ مضغن فخلقنا المضغن عظامہ فکسؤنا العظام لحمہ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن القالقين جمعا اللہ نفی ما ہے جسل تمہارا مضغن نففا علقہ ڤلقہ مضغن هدینہ هدینہ فجوج جوج تتخال خال کے نئے نقش روح سارے بنا کر پھر اندر میں روح ڈائیتا ہے اپھر تمہیں زندگی سکھاتا ہے ماں کے سیت میں کھلنا کودنا اچھنا گسنا سونا انجازنا سارا نظام تمہارا بناتا ہے کیا عجیب بات ہے دنیا میں پانچ منٹ سانس میں آئے آدمی مر جاتا ہے ماں کے سیت میں بچہ پانچ مہینے رہتا ہے روح کرنے کے بعد چار مہینے پر روح قیدہ ہوتی ہے روح اندر میں نالی ہوتی ہے پانچ مہینے بچہ ماں کے سیت میں رہتا ایک سانس بھی نہیں لیتا پانچ مہینے دل دھاڑ کر آیا تو پڑے کام کر رہے ہیں پونٹ میں گردش ہے سشاط بہانے کا نظام چل رہا ہے رضا جا رہی ہے سانس نہیں آرہا کیوں اگر ماں کے سیت میں سانس لے گا تو بر جائے گا باہر آتے ہی سانس لے گا کیوں کہ اب اگر سانس نہیں لے گا تو بر جائے گا تو بھائیو اپنے خالد کے احسان کے سامنے سر جھکانا اپنے رازق کے احسان کے سامنے سر جھکانا یہ سلیم فترک انسان اور سلیم فترک قلب کی اندر کی پکار بن جاتی ہے کہ مجھے اپنے خالد کے سامنے جھکنا ہے مجھے اپنے نالد کے سامنے جھکنا ہے اب مجھے دیکھ رہا میں آپ کو دیکھ رہا کتنے کتنے لاکھوں نظام اس کے خرش ہو رہے ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے اس کے کتنے крورتوں نظام خرص ہو رہے ہیں بیچ میں ہوا کے ذریعے سے بات جا رہی آپ سمجھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں میرے ہاتھ کی حرکت ہے میرے جسم کی حرکت ہے میری آنکھوں کی حرکت ہے میں اپنا بول کچھ مل رہا ہوں میرا دل اور دماغ اور زبان ایک ہو کر میری بات کو آگے پہنچا رہے ہیں اس میں میرے اللہ کا کتنا پریشیدہ نظام حرکت کر رہا ہے کسی ایک نظام کو بھی سوچنے لگو تو اس میں پرو نظام ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم کامت تک نہیں سمجھ پاتے تو جس رب نے اتنے میرے اوپر احسانات کی بارش برکائی ہو اس کے آگے سر اٹھانا اس سے بڑی انسانیت کی لئے شرمندگی کوئی نہیں اور اس سے بڑی انسانیت کی تظلیل کوئی نہیں سب کو بڑی ذلت ہے اپنے خالق کا نافرمان ہو جائے تو بھائیو اللہ ہمارا محسن ہے اس کے سامنے سر جھکانا یہ ہمارے اندر کا تقاضہ ہے اسی تقاضے کو اللہ نے دین بناتے لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے تیشر لیا کوئی غیر فطری تقاضہ اللہ ہم سے نہیں کرتا پورا دین اللہ کے بعد سچے بڑے محسن انبیاء ہیں جو اپنی ہر چیز قربان کر کے لوگوں کو ابدی ذلنگی کی خبر دیتے ہیں اور آنے والی جنت اور جہنم کا حال بتاتے ہیں تو لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتے ہیں اور عجل اور ظلم کچھ الگ الگ کرتے ہیں زنا اور پاکدامنی کا فرق سمجھاتے ہیں تجارت اور سوچ کا فرق سمجھاتے ہیں مادات کے احترام کے مقام بتاتے ہیں نافرمانی کی حالاتت بتاتے ہیں عدل کے فضائل بتاتے ہیں ظلم کی مسئلتیں بتاتے ہیں یہ ساری جندگی کی ترتیب جو صحیح ہے وہ سمجھاتے ہیں جو غلط ہے وہ سمجھا کر اس سے بتانی کے لیے اپنا سب کچھ لکا دیتے ہیں تو اس کے پچھر بند ہے تو کل کے جن کے ساتھ ہے اور ایک دن ملا تو تین دن نہیں ملا ایک وقت کھایا تو تین وقت نہیں کھایا دھر میں شراغ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا دستر کوئی نہیں تھا ایک تاتھ کا جس پر بکری کو چارہ ڈالتے تھے وہی تاتھ غات کو ساتھ کر کے میندی میں نیچے بچھا کے سو جایا کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کے ہر صدف اعلیٰ انسان ہیں اللہ کا سلامنا علی موسیٰ و حارون اگر آپ کو کوئی کہے کہ صدر پاکستان نے آپ کو سلام بھیجائے اگر آپ کو کوئی کہا شکل مجھے مجھے ابراہم اللہ سلامنا علی ابراہیم ابراہیم کو میرا سلام ہو سلامنا علی نوح فیلعالمین سارے جبھے سنوح کو میرا سلام ہو سلامنا علی موسیٰ و حارون موسیٰ و حارون کو میرا سلام ہو سلامنا علی ایلیاسین ایلیاس کو میرا سلام ہو سلامنا علی المرسلین سارے نبیوں کو نبیوں کا رب سلام تشکر رہا ہے و سلامنا علی المرسلین تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کا خالق ان کو سلام پیش کرتا ہو یہ کتنے برکر لوگ ہیں جن کا بنانے والا خود ان کو سلام پیش کرتا ہو انہوں نے اللہ کو چیچا راضی کیا کہ اللہ کی طرف ان پر اجتمائی سلام دیا ہے انسرادی سلام دیا ہے اور چونکہ ان میں سے ہمارے دمی نے سب سے اعلی درجوں پر اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے لئے قربان ہوئے اور اوزیتو فی اللہ ما لم یوزہ دہی احد سب سے زیادہ ستائے گئے سب سے زیادہ درائے گئے جب اللہ نے ان پر سلام کو پیش کیا تو ترتیب بدلی انداز بدلا سیغے بدلے جلوے بدلے ان کو ہے سلامن علام موسیٰ و حارور اور سلامن علی ابراہیم اور یہاں ہے ان اللہ 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 نے ایک طلب جہنہ کا حضارہ مارا لیکن سارے شک دور کر دی ہے پر اپنے ذاتی نام کو لائے صفاتی نام کو بھی لائے ان اللہ پر اپنے نام کو دوبارہ ذکر کیا حضور کی عظمت کو بہانی کیلئے حالانکہ الملائقہ کا لفظ کافی تھا علی ابراہیم لگا کر بات پوری ہوتی اللہ نے علی ابراہیم کو اڑا کر ضمیر کے ذریعے سکر اپنے نام کو دوری پر ذکر کیا ان اللہ و ملائقہ تہون اللہ اور اللہ کے فرشتے کہتا ہے اس نبی کے سلام بھیجتے رہتے ہیں اس نبی کے سلام بھیجتے رہتے ہیں سلام بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے رہتے ہیں موسلون تخصیل کا ایک مطلب ہوتا ہے تقرار دوام استمرار اس میں تخلص کمانت آیا جاتا ہے تو پھر اللہ نے ہم سے کہا یا ایوہا اللہذین آمنوہ تنبیح کے ساتھ ندا کے ساتھ یا ندا ایوہا تنبیح فقارا صرف حضرت وطلب جیسی ہے قادل امنو دو ہوشوں کا مستمو باسلو کا مستمو صلو تمہارا رب شاہ کر اللہذین آمنو کیا کرو شلو علیہ وسلمو تسلیمہ تم بھی میرے نیمے پر سلام اور سلام پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تمہیں دیوئے کہ اس کا مطلب سامن میں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن لب سے لغوی معنی سے یہ مطلب دونے ہیں کہ یہ سلنون اور ہم نے کہا سلنون پڑھو بہت تک پڑھو ہم پڑھتے رہے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں ہمارے بزرد سب و شاہ سو سو دفعہ پڑھو دروشری پھر زیادہ تھی کوئی حد نہیں ہمارے ساکھیوں جن میں چودہ ہزار دفع دروشری پڑھ تو میں نے کہا تو کیسے پڑھتا ہے کبھر اللہ نے ہمت دے دی پڑھتا رہا تو اللہ پڑھا ہے کرسے پڑھیں ہم پڑھیں تو جب سورج مغرب سے نکھے گا اس کے چند دنوں کے بعد ایمان والے میں مر جائیں گے ایک انسان مسلمان سرکی پہ نہ رہے گا کاثر ہوں گے ادکہ ہو ویسلون کا مطلب یہ جب اللہ اس کے فرشتے ضرور پر رہے ہوں گے پھر ایک وقت اگر اللہ دھماتا کرے گا فَإِذَا جَاعَتِ ثَامَّةُ الْقُبَرَى فَإِذَا جَاعَتِ صَوْخَةَ الْقَارَعَةُمْ الْقَارَعَةُ یا بھی آواز ایک ہنگامہ ایک آواز ایک چیف ایک قُبار قائنات درہم برہم زیر و جبر من قبل و من بعد بلا بدایہ بلا نہایہ اور اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ اپنی ذات میں علی عبدی سرمدی بائنی ذات جب سب چلے جائیں گے کوئی نہ ہوگا تو اللہ ہوگا تو یہ سلون کا تقاضی یہ ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے ربی پر درود پرسا رہے گا پرسا رہے گا پرسا رہے گا تو اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو سب سے زیادہ خرش کیا فرسا زیادہ خرش کیا اتنا لگے اتنا لگے کہ اللہ نے کہا اتنا صمیٰ کرنے کہ خود ہی حلا کا تمہیں پر جا ہے جیسے بچہ زیادہ محبت ترنے شروع کرنا تو وہ کہا اتنا نہ پڑا کر اتنا نہ پڑا کر تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا اللہ کو راضی کرنے میں جان کو خبایا بھولایا کہ اللہ نے کہا میرے نبی اتنا تنہ کیا کرتے ہیں اتنا تنہ کیا کرتے ہیں تو کدہ ہی آہیں برطا برطا مر جائیں اپنے آپ کو حلق کر بڑھے گا ان کے ذکر میں تو نبیوں کا احسان کیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی سمجھاتے ہیں انسانیت کے صحیح قائمانے بتا کے ہیں تنافرمانی اور سشک و سجور کی پرپیچ راہوں سے کہ اس بیچ میں آ کر کھر ہو جاتا ہے انسانیت کو ذکل دیں وَقَذَا لِكُمْ وَقَذَا لِكُمْ اَنَا آخِبَكُمْ بِسُجَزَكُمْ عَنِنْدَار وَإِنْتُمْ سَتَسَلَّتُونَ عَنِّي فَمَرِي اَسْتَوَارِ مِسَالَ اَسَهُ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے شخص نے شمہ جلائی پروانے آ کر گرنا شروع ہوئے وہ قپڑے سے ان پروانوں کو ہٹاتا ہے وہ اُر اُر کے اسی پر آ کر گرتے اور مرتے ہیں کہ یہی تمہارا حیل ہے تم فرماوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے ہو میں تمہیں کمر سے فکر فکر کے پیچھے ہٹا رہا ہوں تو بچو 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 لیکن تم میرے ہاتھ چھوڑا چھوڑا کے تم جہنم میں شلانگیں لگا رہے ہو جب کوئی نوجوان ماں باپ کا ناپ فرماد ہوتا ہے تو آگ میں شلانگ لگا رہا ہے جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو آگ میں شلانگ لگا رہا ہے جب کوئی گانا سنتا ہے موسیقی سنتا ہے کسی کی بہتے کی طرف گنی نظر اٹھاتا ہے تو کسی کو گالی دیتا ہے سود کھاتا ہے شراب کیتا ہے جوٹ بولتا ہے دنا کرتا ہے جوہا کھلتا ہے جتنے کبیرہ گناہ ہیں جو ان میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے وہ مزوں کی طرف نہیں جا رہا ہے وہ تو جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کا نبی فرما رہے کہ تم میرے ہاتھ جھتک جھتک کے جہنم میں جا رہے ہو تو نبیوں کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں انجام بتاتے ہیں اگر وہ نہ بتاتے ہیں ہمیں کہ نہ بتاتے ہیں تو ان کا احسان عظیم ہے مبتل سے دیکھو جہنم ہے بڑی خاصناک ہے لو تعلمون ما آلم لَبَخِتْتُمْ كَلِيْنًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا جو میں جانتوں تم جانت تمارا رونہ بڑی ہے تمارا حسنا کم ہو جائے وَمَا تَلَذَوْتُمْ بِالنِّفَاءِ عَلَى الْقُرُشَاتِ تم دونیوں پر تہلوں میں لیتنا چھوڑ جاؤو بھول جاؤو وَلَقَرَشْتُمْ إِلَا سُعُدَاتِ جنگلوں کو نکل جاؤو تجعرون الى اللہ اللہ کی طرف جو لگانا شروع کر دو اللہ کی پناہ دھولنا شروع کر دو جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو تو یہ نبیوں کا احسان ہے کہ وہ کیا انجام ہے ناثرمان کا توبہ 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 میں ابھی اثر سے پہلے اس لوت کر رہا تو سر رحمان تلاوت میں آگئی تو اس آیت برنا میرے کھوپڑی بھوم يُرْسَلُوا عَلَيْهُمَا شَوَابٌ بِالنَّارٍ مَنَصَاصٌ صَلَاةً قَصِرَانٍ سَرِيِّ آلَائِ رَبْحِكُمَاتِ قَذِّبَانٍ تانبے کو تزولا کر اور آج کے شونوں میں اسے ملا کر آگ اور پاندے کو تمہارے اوپر اُنڈیل دیا جائے گا ہوئے 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 چند دن پر وہ حکر سے میرا ہاتھ لگے سر بھی تیز اُنڈیلیں لگیں سارا دن میرا ہاتھ جلتا رہا اور مجھے جہنم بار بار یاد آتی رہی تب جلے کا صور فرمائیں کہ کامہ اور آگ یک جان ہو کر کسی کے اوپر سے اُنڈیلہ جا رہا ہو تو نیچے اُس کا کیا حال ہو سلاةً تسراؤن اور تم اپنی بلد نہ کر پاؤ گے تم اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے کیسے عجیب انداز سے یہ خبر ہم تکای سنفرغ لکن ایہا سقلان کسی دھمکن ہے آنا کہ اللہ پاک کو مشروع سہ رہی ہے کہ ہماری طرح دفتر میں باتھا ہوا لیکن یہ ایک محاور ہے میں ابھی تمہارے لئے فارغ ہوتا ہوں ابھی تمہارے بند بات کر لیتا ہوں ابھی تمہارے میں علمت میں چکانے لگا لیتا ہوں سنفرولکم ایہا سقلان تم دونوں کو میں ابھی اپنے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ اللہ کی نبی نے خبر دی کہ یہ ہونے والا ہے انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیخدون ثم انہا لجنت ابدا اول نار ابدا اپنے امو سفیان سے امو سفیان تم جسے سوکے ہو ایسے مروگے جسے افسے ہو ایسے مو سوٹ ہوگے پرید تم پر جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا میں نے اپنی بات پہنچا دی تو یہ احسان عظیم ہے میں وہی انجام بتا رہے ہیں اپنی نشانیوں سے مجرم تحسانی جائیں گے انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کی پھروں سے پکڑ کر کیا کیا جائے گا دیکھ رو ادھر پیشانی کے بال پر اس سے جاتم پدر اس کے پاؤں ہے اس سے کمان کو ہی ہم دورہ کرتا مرم لکڑی کو اس طرح اس کی جسم کو دورہ کر کے پاؤں اور گردن کو آپس میں ملا کر اوپر سے زنجیر کو باند دیا جائے گا اوہ اوہ کیا حال ہوگا اور کوئی سزا نہ دیا نہ آج نہ پتھر نہ بچھو نہ کام نہ بھوک نہ پیاس شرط اتنے ہی کر دے گا کہ گردن کو کمر کی طرف پھیر کر پاؤں کو کمر کی طرف پھیر کر زنجیر سے باند دیا جائے تو اس کا چاہش روگا پرس اوپر ہو رہا یرسل علیکم آشوام من نار و نخاب آگ اور پانے کو ملا کر اس کے اوپر بوچھا پورا پرلالہ اس کے اوپر لاؤ اس کے خاطر ہاتھوں میں فرشتوں کے حکارے ہیں ایک حکارہ جن ان سے مل کر اٹھانا چاہے انسان جناد مل کر اٹھانا چاہے کچھ حکارے کے اٹھانے سکتے کون قصہ کے اوپر بھی مارا جا رہا ہے کمر پر بھی مارا جا رہا ہے فرشتوں کے پتائیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ انجام اللہ کے نمیوں نے نہ بتایا ہوتا ہے تو میں کیا خبر ملتی کہ نافرمانی کتر راہیں جو ہے وہ کتر کو لے جا رہی ہیں نافرمانی کی راہیں کہا لے جا رہی ہیں یہ انبیاء علم السلام کا ہم پر احسان ہوا جنہاں ہمیں یہ راستہ بتایا کہ یہ اس راستے کے آخر میں ایسی خوصنات آلہ یتوخون بینہا و بین حمیل آن اس نے خوصنات انداز میں گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے ثم انکم ایو عبادلون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالعون منہ البطون تشاربون علیہ من الحمیل تشاربون شربلہین ہوا نزلہم یوم الدین اینا فرمانو تیار ہو جاؤ کیا ہوگا ہمیں زقوم کا درخت لائے جائے گا جو ایسی بلا ہے اس کا رخ نکال کے ایک کترہ زمین پر ڈال دو ساتوں زمینیں قڑوی زہر ہو جائیں نہیں کوئی اس دنیا میں بیٹھی پیدا نہیں ہوگی اے ہم ایک گولی کھاتے ہیں تو تیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی سے اندر کنی جائے ہم ایک سیکنڈ کی پروانے یہ بھوک اور آب کا عذاب برابر ہوگا یہ تبیہ سلیاتا ہے پیٹ کی بھوک اور آب کا عذاب برابر ہوگا اسی بھوک لگی ہو اور ایو روتوں میں نے یہ کوئی اٹھانا ہے پھر اس کو پر کہا تشاربون علیہ من الحمین پھر تمہیں پانی پینا پڑے گا کونسا حمین وہ حمین کیا بلا ہے ایک لوتا پانی ساتھ سمندر میں دالو ساتھ سمندر اُبل جائیں گے ساتھ سمندر اُبل نہ لگ جائیں گے یہ تمہیں پینا کیسے پینا کیسے پیوگے شاربون شرب الہدی جیسے پیسہ اُود پیتا ہے ایسے پیوگے یہ کیا ہے ہادا نظلہم یوم الدین یہ اللہ کی طرف سے نظل ہے تو سزاکتہ ہوگی نظل کس کو کہتے جب ہمارے مہمان آتا ہے تو ہم آتے ہی اس کو گرمی میں ہو تو تھنڈا پیش کرتے ہیں سردی ہو تو گرم پیش کرتے ہیں اس کے بعد کھانا ہوتا ہے جب کھانے پر کسی کو گنایا جاتا ہے آتے ہی گرمیوں میں پیسی پیش کرو کوک پیش کرو شربت پیش کرو سردی میں آیا ہے تو سوک پیش کرو کھوہ پیش کرو اس کے بعد کھانا لگتا ہے کھانا اس کے بعد لگتا ہے یہ جو مہمان کو آتے ہی جب دیا جاتا ہے وہ بڑا ہلکا کھلکا ہوتا ہے اچھا کھانا تو بعد میں آ رہا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نظل نظل تو جب میرے بھائیو اللہ کے واشتے میری بات سے زور کرو پڑوے کھانے کھولتے پانی ہوسناک جہنم کی پکڑ یہ تو ہے نظل نظل تو اصل سزا جب ہوگی وہ کیا بلا ہوگی جو سے جو سے اس کے برعکس دوسرا انجام نمیوں نے بتایا سی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفَقُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْزَعُونَ نظل مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ جنت والوں کے یہ یوں سب دوں کیسے وہ ریمانڈ نہیں تھے ریمانڈ تو ان لٹر پولہ کرتے ہیں جو وہ اصل سزا تو نہیں ہے اصل سزا تو اس کے بعد میں ہے وہ جو تھوڑی بہت پتائی تھوکائی ہے وہ ہے نظل مجرم کے لئے اور باعت کی سزا وہ ہے اصل سزا اس کے دل مقادم آنے والے مہمان کو جو چائے پیش کی جاتی ہے جو درہاتوں میں لکھی پیش کی جاتی ہے وہ ہے نظل اور جو بعد میں کھانا ہے وہ ہے یاپت تَلَكَلَكَرَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسَكُمْ تیرے بندوں جنت میں جو تم تمنا چاہوگے تَشْتَحِي أَنْفُسَكُمْ جس چیز کا تو تمہارا نفت چاہت کرے گا وَلَا تم خاص طور پر تمہارے لئے خاص طور پر جنت میں تمہاری ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْدَعُونَ خاص طور پر تمہارے لئے اس جنت میں جو تمنا کروگے جو دعویٰ کروگے وہ تمہارا پورا کیا جائے گا ہر خواہش کا پورا ہونا ہر تمنا کا ہر تمنا کا وجود میں آ جانا اللہ تعالیٰ کہی اتنا ہے میری اتنای مہمان نوازی تو اصل جاقت کیا ہوگی اصل جاقت کیا ہوگی جب اتنا یہ ہے کہ جو چاہوگے پاؤگے جو تمنا کروگے ملے گا تو جب نزل یہ ہے تو جاقت کیا ہوگی دبیوں نے ہمیں یہ انجام بتایا ہے دبیوں نے یہ ہمیں خبر سنائی ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا یہ سمان تیار کیا ہے تو وہاں جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سمان تیار کیا ہوئے شین جبتی میں ایک مزہ ہوتا ہے شین جبتی میں ایک مزہ ہوتا ہے شین کے کھانا اٹھا کے کھانا آپسانوں سے نکال لینا اس میں دو سمیلیار جب مل کر بیٹھتے ہیں کھاتے ہوتی تھے اس میں ایک مزہ ہوتا ہے ایک رضاحت ہوتی ہے کمان پڑھتے چاہنا محسل میں لاہور تو وہ ہم سارے تکلیمی زمیداروں کے بچے تھے تو وہ کوئی گھر سے سوننگوہ لے کے آتا کوئی گھر سے رکھلنگوہ لے کے آتا کوئی پلنے پیڑیاں بنا کے لے آتا ہمیں ایک شرارتیوں پر تولا تھے ہم نظر رکھے وہ فلاں لے کر آئے تو رات کو اس کی کرانے سے چابی نکالی اور تالہ کھولا بیٹھ کے کھا پی کے برطن کھا کر کر وہاں رکھ دیتا صبح اس نے کہا یارو حلوان دائی کھوانے تھا وہ دیر ساتھ ادھر پند کھا جب تو سائنکہ دیا تو دیس اللہ ہی تو سائنکہ دیا تو یہ نہیں تو ہم سے لڑ کرتا دستور کرتا ایک ہمارا دوست تھا اس کو پتا تھا میری چوری ہوگی تو اس نے کہا اپنی چابی کو ایسے بطن کھول کر ادھر وہ چابی کو لڑکا کہ اوپر سے ایسے بطن بن کر دی اب چابی اندر اب میں آب کو اٹھا اگر جب اللہ ہاتھ ساتھ پر ہم سونلوالے کیا اب میں نے نیچے دیکھا چابی کو انہیں سانے دیکھا چابی کو انہیں ادھر دیکھا کہیں چابی نظر نہیں آئی کھنے کھنے اکمت پھر سے ستہ ستہ جو خدایہ تو منہ جہاں چمک کی نظر آئی تو جب میں نے بطن کھلا تو سیاں کھل گئے میں نے پتا ہی تو آمرا عزاز میں طالیب اندوست کی طرف اب اس نے کوئی برا نہیں منایا ہم نے دیکھا چوری نہیں کی وہ پیار محبت میں اپنے ہی کچھ جب خالیہ کرتے تھے سارے خوش ہوتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا جب جیسے تمہیں یہاں مزا تھا چھین چھین کے کھانے کا ایسا ہی منظر میں تمہیں جنت میں محیع کروں گا پھر وہ مزا بھی چکھ لینا یہاں تو بھر بھی لڑی پر ہو دیتا یہاں سے ممکنہ لیکن وہاں کہو گا نوٹ میں کوئی فضول ہوگا نوٹ میں کوئی گناہ ہوگا نوٹ میں کوئی جھگڑا ہوگا نوٹ میں کوئی لڑائی ہوگی نوٹ میں کوئی آپس میں آپس میں کوئی آپس میں کلانی ہوگی بلکہ لذت لذت راحت ہی راحت ہے کہ غلام ایسا نہیں کھڑے ہوئے ہو بلکہ وہ گھوم رہے ہر وقت گھوم رہے ان کو بلانا نہیں پرتا وہ خود حاضر ہو جاتا گھوم جو رہے تواب گھوم تو یقوم نہیں اللہ نے کہا یقوم علیہ ملدان مقلدون ان کو اوپر نوٹر کھڑے ہونگے ایسا نہیں ہے بلکہ یتوخ علیہ ملدان مقلدون ان کو پر نوٹر تواب کر رہی ہر وقت گھوم رہ کسی میں کاتور کسی میں زنجدین کسی میں تسلیم کسی میں دود کسی میں شہد کسی میں پانی کسی میں شراب کوئی اقواد کوئی اباریت کوئی تعصہ کوئی دہاقہ ہے اور کسی خادم کے ہاتھ میں کسی ہور کے ہاتھ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ خود اپنے ہاتھوں سر نے دو انجام سنجائے طريق في الجنة وطريق في السعير ایس تبقى جنة مجائزة ایس جهنم مجائزة ففروا الى اللہ تدوروا جنة كترف قوموا الى جنة عرضها سماوات والارض اطلو جنة كترف سارعوا الى مغفرة من ربكم جنة عرضها سماوات والارض عجة للمتقین سابقوا الى مغفرة اتھو 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 دور دور لگاؤ بھاگو مسئل شوق بھی اسی ترکھو دور بھی اسی کے لگاؤ مقابل بھی اسی کے کرو اور ٹریکسر بھی اسی کے لئے دنیا کے لئے جوگن کرو صبح کی سیر کی طرح سیر کرنے جارو تو آگے نکل جائے پروالی کو کچھ پروالی اور جب جنت کا مقابل آجا تو کان جارو سٹیڈیم میں دور میں جارو سٹیڈیم میں دور میں جارو جن جن دور لگانے کا حکم دیا تو میرے بھائیو یہ اللہ کے نبیوں کا اللہ کی طرف سے اللہ کے بعد انسانیت اور انسان ہے کہ انہوں نے انسانوں کو صحیح انجام بتایا زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جوانی کیسے گزارنے بھاتا کیسے گزارنے ماں بات کے ساتھ کیسے بیمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھائیوں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا تو ہمیں کیا بتا رہی میں کسکیاں لے 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 ایک جنت ونار اگر نے خوش یا رسول اللہ ماں بات کا چاہت تیری جنت ہے تیری جہنم ہے مانو جو جنت ہے نہیں مانو جو جہنم ہے اپنی ماں کے قدموں تلی جنت کو تلاش کر ان کے قدموں تلی جنت ہے جو صبح صبح اپنے ماں بات کو صرف محبت سے دیکھ کچھ بھی کھو جاتے جو حلال کمال ایک شخص ہے ایک شخص ہے تو بسجد میں بڑے مضبوط تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جاتا تو کتنی اچھا ہوتا آپ نے فرمایا اگر یہ معباد کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ بچوں کو چھلانے کیلئے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ سوال سے بچنے کیلئے مجھولی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے خوبصوری زندگی ہمیں سنجھائی سب سے زیادہ میرا قرب بو پائے گا کامت کے دن جس اخلا اچھے ہوں گے مجلسا احاسن اخلا کوئی نہیں گھروں میں کوئی نہیں دکتروں میں کوئی نہیں تو اس زندگی کو زندہ کرنا ہے معاشرق میں بھی عدادات میں بھی معاملات میں بھی حکومت میں بھی عدالت میں بھی اس کے لیے محنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے جہود کے بغیر کوئی ہمارے پاس جو معاشرت ہے یہ اسلامی نہیں ہے ریواجی ہے ریواجی ایک بڑا اچھا دیندار خاندان سب نیک نمازی داری وال ان کے گھر میں سساد مشاؤ بہو مجھ سے پوچھ بغیر جاتی ہے مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں جاتی سار گھر میں آگ لگا دی اور بھی ابی کو متنصر دردی آگ ایک قصور کیا ہے آپ کی بہو کم سے پوچھتی نہیں اور چلی جاتی خاند سے پوچھتی ہے خاند سے پوچھتی ہے آپ سے پوچھنا تو اللہ نے ذمہ نہیں لگایا دینی جو ذنہ ہے خاند سے پوچھتے جائے ساتھ سر پوچھنا تو اس کے ذنہ نہیں ہے دیندار خاند ہے لیکن علم کوئی نہیں دیکھ خاند دان پریف دان گناہ سے بچھنے والے حلال کھانے والے نمازی تویم دوگر لیکن علم کوئی نہیں ہے واشرت کا پتہ کوئی نہیں ہے ایک بات کی وجہ سے پورے گھر میں لگی ہوئی ہے اور مان میا بی کی اندر پتر قتل مان جنن والی خاند کو بیوی کے خلاف اکسا رہی شیطان کا چہی لگاتا شام کو جیسے ہم شام کو جم ہوتا سمندر پر اپنے زہر شیطان مہنے پتھے کرتا پھر ان سے کہا زنا میں کیا کر کیا ہے ایک قتل زنا کرو تطفیق دوسرے قتل کرو تطفیق کسر کا تطوری کرو اچھ نماز چھڑو اچھ روز چھڑو اچھ اچھا 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 کرتا ایک لگنا بھر شیطان کھڑا کہ میں نے بیمیوی کو لڑا دی شاوش شاوش تو کم کر گیا زائی بیمیوی میں لڑا دی اتنا بڑا فساد ہے کہ شیطان لڑے بندی تو اسے پوچھنا تو شریط میں ظلم نہیں اس کو ہاں اپنے خامل سے پوچھنے جائے تو پھر وہ مجرم ہے لیکن خامل سے پوچھا اس نے یعظم دے دی تب تیرے اس سے پوچھنا تو شریط میں شامل ہو اگر پوچھ لے تو اس کا اخلافی ترد ہے اس کے ضمو کوئی نہیں ہے وہ مجرم نہیں بنی نافرمان نہیں بنی میں ایک مثال دے رہا ہوں عاد لگی پڑی ہے عاد کہ احقام شریعت کا پتہ نہیں معاشرت زندہ نہیں گھر کی زندگی کو پڑھا نہیں گھر کی زندگی کو سیکھا نہیں آہا رایور تو بڑی ضرورت ہے محلت کرنی کی نبیوں کے بعد اللہ نے اس امت کو چھونا ہے کنتم خیر امتن تو ان سب سے بہتریر امت کل بھی بتا ہے کیوں اخیر جتل النار تمہیں لوگوں کے لئے نکال دیا گیا ہے کیا کرتے ہو تقمرون بالمعروف بھلائی کلاوہ دیتے ہو و تنہولا نلجل کر برائی سے روکتے ہو و تقمرون باللہ اللہ کے ایمان رکھتے ہو یعنی اللہ سے ہی اس کا چلہ چاہتے ہو یہ امت ایک خوبصورت زندگی کو لے کر علم کی روشنی کے ساتھ ذکر کی نٹھاس کے ساتھ نبوت والے اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے جنبے سے ساتھ یہ امت گلی گلی پھرتے ہیں اور کریا کریا پھرتے ہیں اور اللہ کی صدا لگاتے ہیں میرے بھائیو یہ نقل و حرکت یہ نقل و حرکت اس ایمانی زندگی کی جان ہے امت سے دین کے نسبت نقل و حرکت ختم ہو چکی ہے اللہ نے چھو حواجتا باکم ملکم چھونا ہے اللہ نے چار پھول لگائیں چار پھول چار پھول اللہ پھول جرمیل ہوتا ہے ایک پھول جرمیل ہوتا ہے اللہ نے اس امت پر فل جرمیل بنایا ہے ایک پھول تو یہ لگائیں ایک پھول یہ لگائیں یہ تکون شہداء علی ناف ایک سولین اللہ نے ہمیں چار سمغے دیئے ہیں چار چاند لگائے ہیں جب میں چار چاند لگائے ہیں اللہ نے سمت کو چار چاند لگا دیئے چار پھول دے کر چار سمغے دے کر چار اعزاز دے کر ہم چنے ہوئے قطم چنے لو کوٹھے پہ ناشنے والے بھی اللہ کے چناؤ سے اس سمت میں پیدا ہوئی ہیں اس میں کہتا ہوں ناشنے والی کو بھی برا نہ کہو پتہ نہیں کب توبہ ترکہ اللہ کے قریب ہو جائے زانی شرابی جواری کو بھی حقیر نظم ہو پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے اور ہم اسے حقیر نظم سے زلیل و خوار ہو جائیں تو اللہ نے چار سمغوں سے نواری ہے ان چاروں کی ذمہ داری ایک سب کا قولاتہ ایک ہے کہ میرے ساغام کو لے کر پھروں تمہارے بیشنا تمہاری موت ہے بیشنا تمہارا دھوال ہے بیشنا تمہاری علاقت ہے بیشنا تمہیں زند علوت کر دے گا تمہاری صفات ماند پر جائیں تمہاری ہوا اکھر جائے گی تمہاری حمتیں صفت ہو جائے گی تمہاری قوت زور سے تنزیل ہو جائے گی میرے ساغام کو لے کر چھو میرے ساغام کو لے کر چھو اللہ تمہیں اوشا کر دے گا بلند کر دے گا تمہاری عزت تمہارا احترام تمہارا وقاق قائم کر دے گا اناثر ارباہ کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا آج کل تو اولاد نہیں سنتی پھر جانور بھی تمہاری سنتی حقبہ بن ناثر رضی اللہ علیہ وسلم جب شمالی افریتہ پہنچے تو تونس تونس کی سطح میں مانچہونی کی ضرورت پر ایک کو پہروان پہروان کا جو شہر ہے یہ اس شخص کے ہاتھوں سے آباد ہوا ہے ان کی مسجد آج بھی وہاں موجود ہے یہ جنگل تھا گیارہ کلو مکر کا جنگل تھا یہ جگہ موجود تھی شاونی کے لیے کہ اس لشکر میں انیس صحابہ تھا باقی ساوائین تھے حقبہ بن ناثر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا اور اس تینے پر چڑھ گئے اور جنگل کی ترمو کر کے اعلان کیا یا ایتو حسدات نحن موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے درنوں ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں اس جنگل کو خالی کر دو تین دن کی محلت دے رہا ہوں تین دن کے بعد جو ملے گا ہم اسے قتل کریں گے اس واقع کو عیسائی مورخین نے بھی لکھا ہے ہمارے مورخ لکھتے ہیں تو ممکن ہے لوگ کہتے ہیں ایلسنگ پشنہیہ ہیں اس قافروں نے بھی اس وقت کو لکھا ہے اور کیا دیکھا لوگوں نے کہ شیروں نے بچے اٹھائے ہوئے چیتوں نے بچے اٹھائے ہوئے دوڑیوں نے موں میں دبائے ہوئے نکل رہے ہیں سانپ نکل رہے ہیں بچھو نکل رہے ہیں درن دے نکل رہے ہیں تین دن میں سارا جنگل کالی ہو گیا چانیس سال تب کوئی سانپ دچھو بھی لوٹ کے وہاں نہ آیا اللہ تعالیٰ کائنات کو مفخر کر دیتا پادسیات پر حملے کے پہلے خرب و نوش کا سمان زکھا کرنے کی ضرورت پیش آئی بتا ہے جنگ کتنی لمبی ہو جائے تو علاقہ تلویسان چھوٹا سا علاقہ تھا تو اگر سات دن علی وقات نے آسین بن عمر انساری رضی اللہ عنہ کو پانچ سو قدسہ دے کے بھیجا کچھ ہوتا سال آئے کہ وہ سطح بھی ہو جائے وہاں سے کوئی جانور میں جائیں تو نشکر کے کھانے پینے کا سامان ہو جائیں جب ان لوگ کو پتا چلا کہ اس طرح مسلمان آ رہے ہیں تو انہیں اپنے سارے جانور گائے بیل بیڑ بطریوں جنگل میں جا کے کھڑی کر دیں تو جب وہاں پہنچے ہم کچھ بھی نہیں تو آسین بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں گئی یہاں کوئی کھانے کو جانور میرے جائیں گے مجھے یہاں تو کچھ نہیں ہے یہ بات ہو رہی ہے بختی نہیں جنگل وہاں سے کتنی دور ہے کس نے اس آواز کو وہاں پہنچایا کہ جنگل میں سے آواز آئی ہاں نحنو ہاں نحنو آجاو ہمیں پکل و ہم یہاں ہیں آجاو ہمیں پکل و ہم یہاں ہیں ہما آہوان سحرہ سر خنی آدھ برکا و امید آن سے روزے و شکار خواہی آمد آجاو ہم یہاں کھڑے ہمیں پکلو نشود نصیب دشمن کے شود حالہ کے تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آتمائی و ہم یہاں کھڑے گیس تو ساری گائے سر جھوٹا کے کھڑی بکر سر جھوٹا کے کھڑے بیل سر جھوٹا کے کھڑے سارا ہام کے لشکر انہیں ایک کھڑا ہے حجاج بن یوسف کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا اس نے کہا میں نہیں مانتا یہ جھوٹا ہے تو انہوں نے اس راوی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی عمیدی زندہ ہے ایسے بلو اسے پکڑوایا گیا بلائیا گیا تو وہ حجاج نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو حجاج نے کہا یہ اسی وقت ممکن ہے جب سارا لشکر متقی ہو یہ اسی وقت ممکن ہے اس کے علاوہ نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اندر کا تو میں یہ پتہ نہیں ہے لیکن باہر کا حال یہ تھا کہ ان سے زیادہ دنیا سے بے رغمت کوئی نہ تھا اور ان سے زیادہ اللہ کا چہنے والا کوئی نہ تھا اور ان سے زیادہ راتوں کو اٹھنے والا کوئی نہ تھا کہاں پھر ہو سکتا پھر سب کشی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہاری دنیا کے انسانوں تک تیوان حق پہنچانی کی زندہ داری عطا فرمائی ہے اور اس کیلئے حکومت کی طاقت کو شرط قرار نہیں دیا ہماری ذاتی مہدت قربانی اندر کا ایمان باہر کا اتطباع تنک اور قدم کی نقل و حرکت اور لوگوں کی حدردی اور محبت کے ساتھ اس طرح کرنا امت کا اجتماعی جرم ہے یہ اجتماعی جرم ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے سرونوں کو پکرنے کا ایک ہی قائدہ رکھا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے نرید ان نمنا لاللہی نستدع کو فی الارض ہم چاہتے ہیں کہ کمزروں پر احسان کریں ونجعلہم ائیمتا ہموں میں زمین کی قیادت بخشیں ونجعلہم الوارثین ہمولی زمین کا وارث بنائیں ونمتن لہو فی الارض ہم ان کمزروں کو زمین میں طاقت ورح قومت دیں منوری السرعون وحامان وجنودہما لنہم ما کامی احضارون رمحارون کو اهم حامان کو سرعون کو اور ان کے لشنوں کو ہم تباہ و برباد کرنے ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا کیا ارادہ کیا ہے منوری کمزور ہے ان کو طاقت ور بنانا ہے ضلیل ہے ان کو عزت دینی ہے یہ مقفور ہے ان کو امام بنانا ہے اور یہ ایک دیر سلطنت کے ہیں ان کی سلطنت کو استعام دینا ہے اور ان کے سامنے جو دشمن ہیں سرعون وحامان ان کو حلاف کرنے برباد کرنے ہیں آرون ہر زمانے میں آئیں گے پر آرون ہر زمانے میں آئیں گے اللہ تعالی نے اس میں نظام بتایا قطور سمجھایا کہ اس قرض سے جب تھی کام ہوگا تو ہر زمانے کے سرعونوں کو اللہ مٹھائے گا شاہے وہ تلوار کے مالک ہو یا وہ راکر سے مالک ہو ان کے ہاتھوں میں تین کمان ہو یا ان کے ہاتھوں میں ایتن بم ہو مارنے والا بتانے والا پکرنے والا بھورنے والا دھسا دینے والا اڑا دینے والا تیس کر دینے والا وہی اکیلا اللہ احد السمد لَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُلَدْ جو شرطت سے پاث ہے اور وزارت سے پاث ہے مشاورت سے پاث ہے جو ہر کتم کی دعوض سے پاث ہے جس کا جاہا عمر جس کا جاہا وجود جس کا نا چاہا نفی ہے اس کے ہونے سے ہوتا ہے اس کی کرنے سے ہوتا ہے اس اللہ کا ایک ہی دسور ہے کیا ہے یہ پانچ دعوے کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اے ام نوسا موسا کو دودھ پلا جب تجھے در لگے اسے صدوق میں لال صدوق کو دریا میں لال دریا کی موجب تسکرد کر پھر کیا روگا اسے دریا کی موجب اٹھا تسکرد کر پھیکنگی پھر کیا روگا اسے تیرا میرا اور اس کا دشمن سرون پکڑے گا سرون پکڑے گا تو پھر یہ بچے گا کیسے اسی چھوڑی سے کیسے بچے گا تو اللہ تعالی نے کہا لا تخافی اسی موت کا در نکر ولا تحضنی اس کی جدائی کا غم نکر میں سے تیری گود میں مفت لکھوں گا مجاعلوہ من المرسلی تیری زندگ میں سے رسول بناتا تجھ دکھوں گا قرآن بھی کیا خوبصورت کلام ہے اسمائی جو تھا نا اسمائی وہ قلاب کر رہے تھے درس اللہ کا تو ایک لڑکی تبار کر رہی تھی شیر پر رہی تھی اسمائی اہل اللہ کیا بڑے تھی وہ لغت کے المن ہے تم کو اس کے شیر بڑے پسند ہے بیٹی بڑی فساہت ہے ترے کلام میں تو نے کہا کون ہو کہ اسمائی بچہ ارے تو تو خود سمجھنے والا ہے اللہ کے کلام بھلا کلام اللہ کے بعد بھی کسی کی فساہت کے دعوے رہے گئے جس سے نہیں اللہ نے ایک آیت میں دو عمر دو نہیں دو بشارتیں جمع کر دی دو عمر دو نہیں دو بشارتیں اللہ تعالی نے ایک آیت میں جمع کر دی وَأَوْخَيْنَا إِلَىٰ أُنَّ مُوسَىٰ أَرْبَعِيهِ اے امِن مُسَىٰ دُوبُ قِلَا فَإِذَا خِسْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ اسے در لگے تو سمندر میں ڈال دو عمر ڈال دیئے دو عمر دو نہیں لا تقافی لرمی ولا تحضنی غن نکر دو نہیں ڈال دی انہا دو ہے علی کے ایک مشارت تجھے واضح کروں گا وَجَعَلُوْهُ مِالْمُرْسَلِينَ اسے رسول بنانگا دو عمر دو نہیں دو بشارتیں ایک گملے میں ڈالنے کے بعد کون فصاحت کا دعویٰ کر سکتا ہے اس میں ہی کہنے لگے مجھے اس کی اس تشریح کے بعد پہلے سے بھی زیادہ حرامی ہوئی کہ میں ایسے امام اللغہ بنا سرتا ہوں عرب کی بچی بچی قرآن کو مستجابہ سمجھتا ہائے ہائے کیا دکھ ہے کیا دکھ ہے کہ اللہ کی کلام کی سہد سے دل دماغ آری اور قالی ہوگی کیا غم کی بات چانچ دالے وجود سے بخشہ امین نوسا دو بطیلہ یہاں سے قوانی شروع کی اللہ اپنے کاموں کو تجریجا لاتا ہے ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں جلدی لگے تولید اتنا لمبا راستہ اتنا لمبا راستہ ابھائی حکومت میں اس پر تبجہ کرو اسلام نافذ کر دو یہ تو مختصر راستہ ہے حکومت پر تبجہ کرو اسلام نافذ کر دو یہ تبلیغ کون کرے گا آئے کہ گھر پر کون کون چیزا کیسے ہوگا یہ ایسے نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا پانچ دعوے کرنے والا اللہ وجود میں کتنے سال لگے لانے میں ایک سو بیس سال میں ان دعووں کو وجود دیا ایک سو بیس سال لگے جو ایک سو بیس سیکنڈ میں نہیں ایک سیکنڈ میں یہ سب کچھ کر سکتا سران ہر کو جاتا سامان ہر کو جاتا کارون غرق ہو جاتا تم کی برباد ہو جاتے مچھرین اکبرو سرائی تخت پر براجمان ہو جاتے ایک سیکنڈ کی بات چالیس سال تو لگے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بننے دی چالیس سال کا یہ ارطا پھر چالیس سال لگے سرون کو دعویت دینے دی چالیس سال کے بعد سرون غرق ہوا تو پہلا مرحلہ پورا ہوا تو سرون حامان حلاق ہوئے پھر چالیس سال مزید لگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا حرون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ نسل جن کے ہوتے ہیں وہ دعویٰ کیا تھا وہ نسل بھی ساری خطا ہو گئی اگلی نسل پر یوشیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو پوری طرح وجود بخشا کہ نمنا للذین صدعفو فی الارب تمزوروں پر احسان نجعلہم ائیمتا امامت نجعلہم الوارثین وراثت نمکن لہم فی الارب زمین میں اس سہکام اور حکومت یوشیٰ علیہ السلام نے جا کر شام پہ حملہ کیا اور اس قوم کو ہلا کیا اور بن سرائل کی حکومت کو مضبوط کر کے قائم کیا اللہ نے اپنی دعوے کو وجود میں لانے کے لیے ایک سو بیس سال لگائے چونکہ ہم اللہ کی صدت سے غافل ہیں اللہ کی تدریب تدریب سے غافل ہیں اور جنگی ہوئے ہیں آپ لوگ سیاست میں حصہ چونہی لیتے ہیں اب علیہ السلام حقومت میں قفضہ کرو اسلام نفس کرو اللہ کی لزام میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ ادھر سے بدماش ڈالو اور ادھر سے جنیاز مغناطی نکال دوں میں آپ تک کو کنکل سارے عالم بن جا ونہ توانی جرم میں اڑا دوں بہت ہو جستا ہی میں آپ سے کنکل سارے داکھر بن جا تمہیں دکھر سرور انعام دوں گا ہو سکتا ہی نمکن ہے میں یہ جہد ہے جو انعام سے آدمی کر سکتا ہے ماقوب سے کر سکتا ہے ان مراحل سے گزرے گا سب جاتا ہوگا جاتا نہیں ہو سکتا جو تدریج جس کا نام ہے تدریج اوہ آوہ برباد ہے اور انسانیت ورخنا فرمانی کا ہے ایک رات میں کس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے وہ چھو منتر کرے گا اور سارے لوگ متقی بن جائے جیسے یہ ناممکن ہے تمہیں آپ کو کل تک باکہ بن جاؤ ورنہ تمہیں حالات کر دوں گا یا فیقہ بس کرو روپے انعام دوں گا دونوں صورتوں میں ناممکن ہے ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ میں صحت سے بیت سے اعلان کروں ملتان والو کل تک سارے متقی ہو جاؤ عورتیں پردار ہو جاؤ مرد سارے پردار ہو جاؤ ورنہ تمہیں یہ کر دوں گا ورنہ تمہیں یہ دوں گا یہ دونوں شکلیں ناممکن ہیں چونکہ تربیت کے مراحل میں سے دوسرا نہیں ہے انتظار کرنا پڑے گا بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتے تلاش کرنے بھی چل پڑتے ہیں لوگ دھو تلاش کرنے بھی کلتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ شابی کرنے میں ابھی بڑی دیر ہے کوئی ایسا انپار نہیں ملے گا جو کہا جی پچھلے پار پتر ہویا چلو ہنے پڑنا چاہنا بانے پتر ہوئی جاوے ہیں کوئی ایسا نہ بانے میں سکول میں جاتے ہیں امی کے بھجری لینے والا کوئی نادان آپ کو تمنہ کرتا ہے کوئی تمنہ میں بھی کرے گا آج تو جاتے لے اور کل کہتے ہیں امی کے بھجری میں ہو جائے سولہ سال انتظار کرو شابی کے لیے بیس سال انتظار کرو آج حسل کاشت کہ کل جاتے ہیں بوریاں میں لے گے اور درانتے ہیں ودھو بھے ودھو کشا ودھو کال کانا بھی گردی آئی ہے پاغل دیگا میں وہ نومبر میں کاشتی ہے مئی کا انتظار کرو پندرہ فریل کے بعد سے شروع ہوگا کام یہ پانچے مئینے کا صبر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تدری جو ہے اسلام کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں فرن ہونا چاہیے فرن کیسے ہو جائے یہ بے نمازی معاشرہ کیسے نماز پر آجائے یہ دانے سننے والا معاشرہ کیسے قرآن سننے پر آیا معابات کا ناف فرمان معاشرہ کیسے معابات کا فرمہ بردار ہو جائے دین سے نابلت علم سے بلکل نواقف وہ کیسے اقدم علم کی باری کے جو باری کیا چھو ضروریات علم کو بھی ایک دن میں نہیں سیکھا جاتا ہے تو میں بتایا نہیں ایک دیندار گھر کا کچھ سا بتایا ہے تو کھر گھر میں آگ لگا دی تر کوئی کچھ نہیں جان رہی ہے کیسے جی تو بھائیو اس دریجن ہوگا اس در نہیں ہوگا اللہ نے یہ قرآن آجتا آجتا اتارا حضرت امہ آیشہ فرماتی ہے رمضی اللہ علانہ حیث حلال حرام کی آیات مت کے میں اترتی تو کوئی بھی نہ مانتا اللہ تعالیٰ نے پہلے جل کو نرم کرنے والی آیات اتاریں کبھی جنت سنائیں کبھی دوزر سنائیں کبھی صحیح سنائیں کبھی رسالت سنائیں کبھی کسے سنائیں کبھی عمرت کبھی واقعات سنائیں کبھی غاز و نصیحت کا اداز اختار کرتے 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 جب دل دماغ میں استعداد پہ رہو گئی پھر اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اگر یہی کچھ پہلے آ جاتا کہ زنا نہ کرو شراب نہ دیو کہ ہم نہیں کرتے ہم سے نہیں ہوتا جسے بن اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم سے نہیں کیا جاتا کبھی تولات آگئے ہم سنائیں گیا سمینا و آفیرہ ادھر کیا ست دریجن شراب کو بند کرنا ہے اللہ کیا ست دہانا ہے شراب بھاتا نہ مکہ میں اللہ کیا دیتا شراب نہیں پی نہیں تیرا سال مکہ کے تیرا سال مکہ کے شراب چل لے پھر مدیدے میں پہنچے شراب چل رہی اللہ تعالی نے صرف اتنا کہہ دی شراب بڑی زندی چیز ہے بس اتنی بات روکا نہیں روکا نہیں لیکن ابھی جستے بعد نہیں سیہما رسم قدیر شراب بڑی بڑی چیز ہے شراب اور جوہ بڑی بڑی چیز ہے بس پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم ہے نا تقرب السلاة و انتم سکارا تم نمائز پڑھ لی ہونا تو شراب نہ دیا کرو تم نمائز پڑھ لی ہو تو شراب نہ دیا کرو تو کیا ہوا پانچ وقت روک دیا جب پانچ وقت پر پکے ہو گئے پھر اللہ تعالی نے تیسرا چیز ہی دکا حکم اتارا فَحَلْ أَنْ تَمْ مُنْ تَحُو چھوڑتے ہوگا نہیں چھوڑتے ہو اس نے کہا پانچہینہ پانچہینہ ہم نے چھوڑ دی ہم نے چھوڑ دی ہم نے چھوڑ دی تا آج کا شرابی کا نہیں چھوڑا تو اس کی تربیت کو نہیں ہوئی یہ تھوڑے کو اس کو پتن نہیں کہ شراب حرام ہے بڑا حرام ہے پھر ہوئے تو نہیں ہوئی ہے اے بڑا سوائے نہیں جا سکتا تو تبلید اس امت کا اعزازی کام ہے یہ چار طمقوں کے ساتھ ہنے کام ملا ہے کہ جاؤ میرے تا آج کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ اور ان پر صبر کے ساتھ کوشش کرو نتیجہ اللہ نکالے گا ہم لوگوں کے دن نہیں بدل سکتے ہمارے ذنہ میں جہود کرنا ہے ہمارے ذنہ میں کوشش ہے اس امت کی انتیازی کی ہے کہ اللہ خلال ان کو جائی الاللہ بنایا ہے تا آج کو دنیا میں پہنچانے والا بنایا ہے اللہ کے سفیر بنا کر دنیا میں پھیجا ہے اللہ کے نمائند بنا کر دنیا میں پھیجا ہے اللہ کے نبی کے رسل نائد الرسول بنا رسل و رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں اللہ کا تعوام پہ جانا ہمارے ذنہ میں ہے ابہ یہ عرصہ ہوا اجتماعی طور پر یہ کام شوٹ گیا کبھی یہ کام بند نہیں ہوا تبلید کا کام کسی دور میں بھی بند نہیں ہوا اجتماعی طور پر بند ہوا کہ عمت کا ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہو تو دنیا میں حق کی آواز لگانا زمین ہے یہ زمین درم کا احساس مثل رکھا اللہ تعالیٰ نے افراد قیدہ کی ہر دور میں جس کا عقام کو زندہ کرتے رہے اس کا جندہ گناہ بلنگ رکھا آخر میں اللہ نے اس کو اجتماعی شکل دی میرے بھائیو یہ آواز کو لگایا جائے گا اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق سے کچھ نہ چاہا جائے قریم کی روشنی میں اس کے لئے علماء سے جور بخانا سارے عقام پر فرض ہے اگر علماء سے جور نہ بات سکا تو گمراہی کچھ واقش نہ پھائے لے گا مولانا علیہ السلام رحمت و علیہ فرمائے کرتے ہیں علم اور ذکر کے بغیر اگر لوگوں نے اس کام کو کیا تو یہ گمراہی بن جائے گا دنیا کا کوئی کام ان دو دین کا کوئی کام ان دو سسنوں کے بغیر ہونی کا علم کی روشن ذکر کی حلاوث اخلاق کی نفاس اللہ کی رضا کا جذبہ اللہ پر نظر سجدوں میں اس طروروں کے منانا اپن نقل و حرقت کی فضاء بنانا یہ ہے اس امت کی ذمہ داری میرے بھائیوں اس کو لے کر ساری دنیا نے پھرنا اور میرے بھائیوں اخلاق و بوخش لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں جو پتری نے نہیں سمجھا میتھا دو لازمی کو خریب لیتا ہے نئے رائیونڈ کا اجتماع ہے انہی سو اسی ہی بات تو کچھ نوجوان چادر بشاہ سے بیٹھے میں چادر پہ آکے بیٹھا نماز اثر کیوں انہوں کو اٹھ جائے جائے میں کہا حرام ہوگا ایسی سختی نماز پرنڈی کیلئے اٹھ جائے جائے میں نے کہا بھائی آپ کو اجر ملے گا کہ ہمیں کوئی اجر کی ضرورت نہیں تو میں ان کی چادر سے اٹھ کے پرالی پر بیٹھ گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی اتنا وجہ کیا ہے اور کمم کریں کیونکہ اجتماع میں رشت آیا تو جب کم پیل میں بیٹھا رہا بھتھت رہا ہوں گے کہیں تو اس کی وجہ سے آبادار بیٹھیں اور پھوڑے گھر گھرے تو میں نے پیتر نکالا اور سب کو لگایا اس کو بعد میں نے پوش ہم کیا تو اگر گھر گھر میں نے پوش آب آپ خیریت ہیں کہاں سے آئے ہیں مرغم تحرور پکا سے آئے ہیں ساری نوجہان بلکن ہے اچھو مالدار بھر چک تو نماز قتم ہوئی تو مجھ سے مل کرتے ہیں کہ ان نے ہمیں روک لیا ورنہ ہم نماز پر تو واسی کا تیہ کر چکے یہی سے انہیں واپس سلے گا تو میں نے کہا ان کو تخلیف ہوں ان کی سختی کے مقابلے میں چھپ رہا اس کو برداشت کرنا تو پھر جا ہماری چادر تو ان کو خشو لگائی اخلاق وہ کچھ آدمی کو سمجھا دیتے ہیں جو زندگی بھر کی تقریروں سری آدمی سمجھ پاتا اور یہ اخلاق وہ سرمایا ہے جس سے گھر آباد ہوتے ہیں جس سے نشد آباد ہوتے ہیں جس سے مدر سے آباد ہوتے ہیں جس سے خانسانی آباد ہوتے ہیں جس سے مہدت زندہ ہوتی ہیں جس سے معاشرہ زندہ ہوتی ہے اس اخلاق کو نو سیکھنے کی وجہ سے سارے طرح سے ایک آب ہے جو بھڑک اٹھی ہے جس کے شولوں کی نبولندی دیکھی جا رہی ہے تو اس کی تماظت کو ناپنے کا کوئی تیمانہ ہے ہمارے پاس اخلاق کے ساتھ زندگی خوشگوار بنتی ہے حسین بنتی ہے ہمارے بھائیوں عالم نے دین کو زندہ کرنا ہمارے زندہ ہے سارے عالم کو اس پہلانا ہمارے زندہ ہے سارے تبلیغ والے بورے ہوں پھر بھی ہمارے زندہ ہیں یہ تبلیغ والے کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں کہ لو ٹھیک ہے جو تمہیں کہہ رہے وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ لے لو اگر میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں تو یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو سن لو اگر صحیح ہے تو لے لو غلط ہے دچھو اب میں نے یہ گھنڈا بھی آپ سے بات کیا آپ اس کو دیکھ لیں اگر یہ بات صحیح آپ لے لیں اب میں خود اس میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے وہ میں جانوں میرا رب جانے اگر آپ کو تو میں نے صحیح بات نہیں تو یہ کوئی میار تو نہیں نہ تبلیغ والے کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں ہم نہیں جاتے تبلیغ نہیں یہ کوئی میار ہے کر نماز پڑھنا بھی شور دو تو کتنے نمازی ہیں جو سود بکھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سود کے کاروبار چلائے ہوئے ہیں پکے نمازی پھر روگہ بھی چھوڑ دیں پھر روگہ رکھتے جھوڑ بھی گلتے ہیں گالیاں بھی لیتے ہیں پھر حج بھی چھوڑ دیں حج کرنے کے ساتھ رشوت بھی لیتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں پھر مدباشی بھی کرتے ہیں پھر حج بھی چھوڑ دیں حج کو بھی چھوڑ دیں نماز کو بھی چھوڑ دیں روگہ کو بھی چھوڑ دیں جس رب نے نماز کو فرض کیا جس رب نے روزے کو فرض کیا جس رب نے حج کو فرض کیا کچھ نے تبلیغ سے ہم پر ہمارے زمیں لگایا چلو یہ بھی کرو یہ سارے بڑے لوگ ہیں چلو یہ بڑے ہیں تو تو اچھا کر کے دکھا پھر تو زمداری اور مڑھ جاتی نہیں ہے کہ ہم بڑی و ظلمہ ہو جائے وہ سارے نمبر دو لوگ ہیں ہم نے دیکھ لیا سارے تبلیغ والے نمبر دو لوگ ہیں تو بیسو نمبر دو کہ آپ کو ذمہ جائے بڑھ گئی یہ بولوی یہ کرتے ہیں یہ بولوی یہ کرتے ہیں اب اگر تم فکر پھر ہم دلے کو کروڑو پتی لی ارمو پتی آدمی سے ملے چکل ہوتا بیٹا کہلے گا تم مولیوں نے دین کو دیش دیا ہے میں نے کہا آپ ٹھیک کریں آپ ایسا کریں آپ اپنے بیٹوں کو دین پڑھائیں آپ تو بہت مالدار ہیں تو آپ کا بیٹا تو دین نہیں بیشے گا تو اگر پتا کیا کہلے گا کہتا ہوں میرا بیٹا روٹی نتما ہے کچھا ان سب گلا جاؤں کر تو اسے دین بیٹ چھوڑا تو ہر مالوں کا اتناکہ یوں حالے آگے میرا پتر روٹی نتما ہے اب اگر علماء نے دین کو بیش لیا تو تم دین پڑھے آکے اور لوگوں کو صحیح پیش کرو وہ تو جانگ چھوڑانے کا کوئی راکسہ نہیں ہے تو ذمہ داری اور میں جاتے ہیں کہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں فتح ہے میں اگر برا ہوں تو اس کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کی کوئی جازت نہیں ہے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے ذاوت کے مبارک کاؤں کے ساتھ تیار پردار علمی کیسد گھر کسی طور سے دے ملنے کا پتان و فامان ہے علمی کیسد گھر بطان نمبر پانچ فاطنہ پلازہ دل مقابل مدنی مسجد پڑلبی ایریا کراچی فن نمبر چھے تین ساتھ پایر اک ایٹھ 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 ایٹھ